موسیقی اور ان کا نام ای سی ال سے نکالا گیا ہے تو اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ناب یہ تسلیم نہیں کرنا چاہ رہا کیا ناب ان کا نام ای سی ال سے نہیں نکالنا چاہ رہا دوسری جانے وفاقی بات کرے تو ان کی طرف سے بھی اب تک کوئی کلیریٹی نہیں آئی لیکن جو بیانات آ رہے پاکستان دیری کے انصاف سے وہ کافی کنفیوزنگ ہے ایک طرف تو لگتا ہے کہ جو ای سی ال سے نام ہے وہ کل تک نکل جائے گا ایک طرف لگتا ہے کہ یہ گیم جو ہے تھوڑا ڈیفکلٹ ہو جائے گا ناب اور وفاقی کوڈنیشن کے حوالے سے ساتھی ساتھ جو مختلف وزراء ہیں ان کے سٹیٹمنٹس اور بھی اس کو زیادہ کنفیوزنگ بنا رہے ہیں لیکن شیخ خشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ سارے چور بھاگ جائیں گے صرف بلاول اور مریم بی بی جو ہے یہاں پر رہ جائیں گی اور باقی تمام تر لوگ شہباز شریف سمید یہاں سے بھاگ جائیں گے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آٹھ ہفتے کی بیل ملی تھی نواز شریف صاحب کو ان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی باہر آئی تھی بیل پر اب کیا جب باہر انہوں نے جانا ہے بیرون ملک اپنے علاج کے لئے تو کیا وہاں پر بھی مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ جائیں گی یا نہیں جائیں گے ان کا پاسپورٹ تو کورٹ میں ہے تو کیا وہ بھی درخواست دائر کرائیں گی وہ بھی پاکستان سے باہر جائیں گی یا انہوں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے یوشی جانے زردائی صاحب کے حوالے سے جو ان کی طبیعت ہے ان کے حوالے سے بھی کہا جائے کہ کافی ناساز ہے اور ایک پرائیوٹ بورڈ جو ہے میڈیکل بورڈ وہ بنایا جائے گا اس کی رپورٹ سے جو فردر ان کو بھی باہر بھیجا جائے گا اور شیخ شید صاحب نے زردائی صاحب کے حوالے سے بھی یہی پرڈکشن کر دیا کہ وہ بھی جلد باہر چلے جائیں گے ان کی بھی کوئی ڈیل ہو جائے گی کیا یہ واقعی کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا یہ ڈیل دی جاری ہے یہ تمام طرح کیا سناریو ہے جانیں گے آج کے پروگرام میں کچھ بات کریں اگر ہم ایودیا جو بابری مسجد کیس ورڈ ایکٹرز کے حوالے سے تو اس پر جو ڈیفرنٹ آنلیسٹس ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو انڈین سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے یہ ورس پریسیڈنٹس میں آنے والا ہے اور ورس پریسیڈنٹس میں آیا آپ تک ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ اب تک کوئی بھی ہسٹری میں اتنا اس سے بدترین فیصلہ نہ ہو سکا جو فارمر چیف جسٹس آف انڈیا ہے مارکنڈے کارجو ان کا جو ہے سکولرز میں بھی نام آتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایودیا بابری کے اس مسجد جو ورڈکٹ ہے کافی نائنسافی والا ہے اور اس کی جو لوجک ہے وہ کافی فولش لوجک ہے انہ نے یہ کہا ہے اور کوئی سنس نہیں بنتا کہ جو سالوں سے اور دہائیوں سے ایک مسجد تعمیر ہے آپ اس کو جو ہے مسمار کریں اور وہاں پر آپ اس کو جو ٹیمپل ہے اس کی وہ جگہ دے دیں ان کو صرف پانچ اکر آپ نے زمین دے دی مسلمانوں کو جب بھارت خود کو ایک سیکلرز سٹیٹ کہتا ہے تو پھر مجورٹی اور مائنورٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر مائنورٹیز کے زیادہ ایسا سلوگ آخر تھوڑا سا اگر ہم بات کریں اسلامی لاؤ کے حوالے سے تو جو انڈینز ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک انڈین کانسٹیشن کے اوپر چلتا ہے تو ان کے لئے ایک بہت اہم ان کے لئے آنسر ہے کہ پاکستان بھی اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے یہ پاکستانی کانسٹیشن کے اوپر چلتا ہے ہمارا ملک پاکستان پینل کورٹ کے اوپر بھی چلتا ہے مختلف ایکٹس اور آرڈیننسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ایک خاص مخصوص جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کے لئے مسلم پرسنل لاؤ انٹریڈیوز ہوتا ہے اور اسلامی جرس پرونس کا استعمال ہوتا ہے یہ صرف اور صرف پاکستان میں نہیں ہے جتنے بھی مسلم رہتے ہیں جس طرح انڈیا اور پاکستان کی حوالے سے ہم بات کریں ان کے اوپر لاغو ہوتا ہے کچھ ایڈمنسٹریشن آف مسلم لاؤ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو قانون کی کتابوں میں صاف کہا جاتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن آف اسلامی لاؤ کی جب بات ہو اسلامی لاؤ is applied by courts in india and pakistan to muslims not in all but in some matters only اور اگر ہم بریٹش راج ایرا کی بات کریں جب ہندوستان ہوا کرتا تھا تو مسلمانوں کے لاؤ کے لئے جو پرسنل لاؤ تھے اس کے لئے مفتی حضرات جو مفتی صاحب تھے ان کو as an officer appoint کیا جاتا تھا وہ مسلم پرسنل لاؤ کو ڈیل کرتے تھے جو پندیٹس ہوا کرتے تھے وہ indians کے لاؤ کو ڈیل کیا کرتے تھے تو اب یہ ایک clarity آگئی ہے سامنے کہ ہمارا ملک بھی ہمارے قانون پر چل رہا ہے آپ کا بھی چل رہا ہے لیکن جو مسلمز ہیں وہاں پر ان کو ان کے لاؤ سے ہی آپ نے گورنڈ کرنا ہے یہاں پر کوئی logic نہیں بن رہی ہندوتوہ کی philosophy ایک دفعہ پھر سامنے آ چکی ہے اور یہ مودی گورنمنٹ کا ایک بہت برا فیلئر ہے دوسری جانب کٹار پورہ داری کے ہمیں بات کریں تو پاکستان میں minorities کجا ایکول رائٹس دیے جاتے ہیں اور قائدازم محمد علی جنا صاحب کی جو بات ہے وہ ایک بار پھر سچ ہو گئی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سید عبید شاہ صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں ویر جی صاحب جو کہ ایم پی اے پاکستان پیپلز پارٹی ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال غفار صاحب ایم پی پاکستان تحریکن صاحب آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے اور جو ہے سید عبید شاہ آپ سے سٹارٹ کریں گے اور اب ذرا بات کروں گی میں آپ سے نواز شیف صاحب کی ہیلتھ کی حوالے سے کیا ان کی ہیلتھ کے سیناریو پہ آپ کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں الوی نا دیکھیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس میں ڈیل تو ابھیسلی ہے بگر ڈیل براہ راست فریقین کے مابین نہیں ہے یعنی حکومت معاملہ تیوری لیکن میرا فیلنگ ہے گٹس فیلنگ ہے کہ عمران خان صاحب اس کو رزیسٹ کر رہے ہیں اور کچھ شرائط ایسی ہیں جہاں کہیں نہ کہیں معاملہ ہوتا ہے پھر اٹکتا ہے پھر ہوتا ہے پھر اٹکتا ہے اب حکومت کو دباؤ ڈالا جا رہا ہوا کہ جی آپ مان لیں ان کو جانے دیں جان چھوڑائیں حکومت خان صاحب especially to be speaking خان صاحب کہتے ہوں کہ ٹھیک ہے یوں ہو جائے تو جانے دیتے ہیں یوں ہو جائے تو جانے دیتے ہیں اس میں ایک آپ نے دیکھا آج نیب نے کہا کہ جی حکومت کو نکالنا ہے نام تو نکال دے نیب نے یہ بال اپنے یہ رسپونسیبلیٹی اپنے کندوں پر نہیں لی اب پرسوں ایک زیلی کمیٹی ہے کابینہ کی فواچ عوضی صاحب کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ کابینہ میں فیڈل کابنٹ میں سپلیٹ ہے آدھے وزراء بلیپ کرتے ہیں کہ جی ان کو جانے دیا تو ہم پر بڑا گند پڑے گا لوگوں کے سامنے ہم بڑے ریڈی کیو لوں گے بڑے زلیل ہوں گے ہماری بیس دی ہوگی کہ جی نواز شریف کو ہم نے آخر کار چھوڑ دیا پیسے تو کوئی بھی ہے کوئی بھی ڈیل ہے تو ڈیکلئر تو ہو نہیں رہی کہیں بھی ہے تو کوئی ایسی ڈیل ہے جو بتا ہی نہیں جا سکتی میرا ایک خیال ہے کہ یہ جو مولانا فضل الرمان کا دھرنا تھا اس دھرنا نے کافی کچھ ڈیلیور کیا بداہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دھرنا ناکام رہا ہے اب تک کیا ڈیلیور کیا ہے کیا اپوزیشن نے فائدہ اٹھا ہے یہ بیٹوین دلائن ریڈ کرنے کی بات ہے نا اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں بولانا فضل الرمان کو کے بارے میں یہ پیپس پارٹی کا بھی خیال تھا اور مسلم لوگ نون کا بھی خیال تھا کہ اگر وہ اپنا پورا وزن ان کے پلڑے میں ڈالیں گے اب مولانا بھی یہ بات جانتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سارا وزن وہ ان کی پلڑے میں ڈالے وہ اپنے کندوں پر ہی لڑنے آئے تھے ان کو بس جو سپورٹ چاہیے تھی اب ہو سکتا ہے کہ اس دھرنے کی وجہ سے ایسے پریشرز بنے ہو جس میں یہ کوشش کی گئی ہو کہ حکومت ان کو جانے دے جان چھوڑے بس معاملہ ختم کرے لیکن آپ نے کل پرسوں دیکھا کرتارپور کی تقریب میں جنرل باجوہ موجود نہیں ہے جنرل باجوہ حالانکہ جنرل باجوہ کا برین چائل تھا یہ پروجیکٹ اور لوگ ایکسپیکٹی نہیں کر سکتے کہ مائنس جنرل باجوہ اس معاملے میں کوئی بڑی ڈیویلپمنٹ ہو اتنا بڑا موقع تھا لیکن وہ موجود نہیں تھے یہ خیال کیا جا رہا ہے یہ بات کی جا رہی ہے کہ حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ میں کچھ ڈسٹنس پیدا ہوا ہے کچھ ڈسٹنس پیدا ہوا ہے اور جس کا کریڈٹ جاتا ہے مولانا کے دھرنے کو مولانا کو اور ڈیل ہے میاں صاحب والی میاں صاحب کے جانے نہ جانے کی جو گو مگو کی کیفیت ہے اس نے کچھ ڈسٹنس کیا ہے پیدا کیا ہے ایک خلیج پیدا کی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میرا خیال تھا کہ یعنی آپ اگر دیکھیں پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو 1947 سے 1951 تک کے پانچ سال اور پھر 1972 سے 1977 تک کے پانچ سال اس کے علاوہ جیسی حکومت اب ہے اس سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں بنی یعنی جب بھی اسٹیبلشمنٹ سیبل گورنمنٹ کی اوبیڈینس میں ہو بلکل ایک پیچ پہ ہو کوئی تضاد نہیں ہو کوئی کھچاؤ نہیں ہو مکمل طور پر کمر بندوں اسٹیبلشمنٹ کے سیبل حکومت کے جو ڈیزائرز ہوں جو گولز ہوں انہیں اچیف کیا جائے اپنا پورا وزن ان کے پلڑے میں ڈالا ہوا ہو اب اس اسٹیٹ پہ جا کے پہلی دفعہ فیل ہوا ہے اس سوا سال کے عرصے میں پہلی دفعہ فیل ہوا ہے کہ کچھ کچھ ڈسٹنس ہے بی جی جو اگر شیخ رشید صاحب کے بیانیے کو سامنے رکھا جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب بھی بھاگ جائیں گے علاج کے حوالے سے تو کیا نواز صریف صاحب کے علاوہ کیا زرداری صاحب کی بھی کوئی ایسی رپورٹس ہیں وہ جا رہے ہیں اب شیخ رشید کے بیان پہ کیا تفسرہ کریں یہ تو حیرت کی بات ہے کیونکہ انہوں نے ان کے اس تفسرے بھی بھی کر سکتے ہیں جس میں انہوں نے عمران خان کے کہا تھا کہ میں مر جاؤں لیکن اس کے ساتھ کبھی نہ بیٹھوں وہ ساری دنیا کے سامنے ہے لیکن شیخ رشید کے بیان پہ کوئی تفسرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ چار دن پہلے انہیں دیا تھا کہ دو دن کے بعد سارا معاملے تیہ ہو گئے ہیں گورنمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے سارا کر لیا ہے دو دن کے بعد درنہ ختم ہو جائے گا سب مسئلہ ٹھیک ہو گیا لیکن اس کو آپ کو پتا ہے کہ نہیں ہوا لیکن کیا واقعی ایسا ہے حضر داری صاحب جانے والے علاج کے حوالے سے دیکھیں زرداری صاحب نے آپ کو یاد ہوگا جب وہ نئے جو سارا کیس بنا تھا اور ان کو آریسٹ کیا گیا تھا اور وہ اس عملی میں آئے تھے تو معیشت کے حوالے سننے کے اسٹیٹمنٹ دی تھی پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسیمبلی کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو آپ نے جھوٹا کیس بنا لیا انتقامی طور پر مجھے آپ نے ڈیل میں ڈال دیا لیکن یہ معیشت کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جس طرح آپ کر رہے ہو یہ تباہ ہو جائیں گے ہم سب بائیس کروڑ لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ان کی جیابے کا مسئلہ ہے تو آؤ ہمیں کیس ہارا ایک طرف لیکن ملک کے مفاد کے اور بائیس کروڑ لوگوں کی مفاد میں آؤ ہم ایک ہو جائیں اس وقت کنڈیشن کی ہے زرداری صاحب کی میں کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے کہا کہ بائیس کروڑ لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے آؤ ایک ہو جائیں اور ہم معیشت کے نام پہ ایک ہو جاتے ہیں تو انہوں نے ایک دم سے پیچھ جو بیچ بیٹھی ہوئی تھی اور سائیڈ سے دیکھ دم سے آیا کہ ہم این ارو مانگ رہا ہے اس دن سے زرداری صاحب نے کہا کہ مجھے نہ این ارو چاہیے نہ مجھے بیل چاہیے آج وہ زرداری بلاول صاحب بھی کہے تھے لیکن پارٹی کے تمام جو سینئر کی عادت ہے وہ بھی ایک کہہ رہی ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے ایک پرائیوٹ بورٹ قائم کیا جائے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گیارہ سال پہلے رکھا کوئی چیز ثبوت نہیں کوئی پروف نہیں ہوا اور آج پھر انہوں نے مجھے خام کھاکا جیل میں رکھا ہے اب میرے پاس صرف دو شرط ہیں یا تو یہ مجھے میں اسے معافی مانگے کہ انہوں نے غلط جیل میں رکھا تھا یا یہ ثابت کریں میں خود کو پیش کرنے کے لئے ایت صاحب کے لئے تیار ہوں مجھے پیش ثابت کریں کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے اس وقت زرداری صاحب کی کنڈیشن کیا ہے کیا ان کو مسائل ہے ان کی طبیعت کے حوالے سے جو فائنل ہونا ہے اس میں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر تک کو وہاں رسائلی دے رہے ہیں ان کے بچوں کو وہاں سے ملنے نہیں دے رہے ہیں جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں لیکن ان کی کنڈیشن کیا ہے اس وقت وہ کیا کہتیات ہیں ان کی میں آپ کو بتاؤں میں وکیل بھی ہوں اور میں نے جیل میں بھی رہا ہوں جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں جو خوفناک دہشتگردی کے اس میں انوال ہوتے ہیں ان کو بھی پیرنٹس سے ملنے کی پابندی نہیں ہوتی جیل رول کے اندر لیکن یہ سابق پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے جس کو ایک کلاس دینا ہے جیل رول کے تحت لیکن انہوں نے جس طرح سے ان کو رکھا ہوا ہے تو پھر قانون کیوں کہتا ہے کہ قانون تمام طرح سٹیزنز کے لئے برابر ہے پھر یہ کیوں اتنا ڈیفرنشیٹ کیا ہے یہ لوگوں کے لئے برابر ہے لیکن موجودہ جو گورنمنٹ ہے ان کے سارے کام میں آپ کو بتاؤں اس وقت سے جب وہ اپوزیشن میں تھے اس وقت یہ سارے قانون قانون اور آئین کے معاورہ سارے کام کرتے تھے کیونکہ سبل نافرمانی کا انہوں نے اعلان کیا تھا مل کو جلانے کا انہوں نے بتا دیجئے مجھے بہت کرٹیکل پوزیشن ہے ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور اس لئے بلاوال صاحب ان کو منتے کر رہے ہیں کہ آپ اس زد کو چھوڑ دیں جو بھی ہوگا بعد میں سب سے پہلے آپ کی صحت کا مسئلہ ہے آپ چلے جائیں باہر علاج کرا کے آجا انہوں نے کہا نہیں پہلے یہ ثابت کریں یا میرے سے معافی رنگت بان جاؤں ٹھیک ہے تو اس سیناریو میں بلال کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کہ زردائی صاحب بھی جانے والے ہیں یا کیا سیناریو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی جو طبیعت بہت نصاز ہے وہ جلد سے جلد جو ہیں وہ صحتیاب ہو جائیں ان کو آٹھ ہفتے کی جو ایک ریلیف ملائے کوچ ہے تو آٹھ ہفتے کے بعد وہ صحتیاب ہو کے پھر جیل میں آ جائیں اور اپنی جو ان کی بکیا جو سزا ہے وہ پوری کریں پہلے بھی چار ہفتے کی بیل ملی ان کو پھر آٹھ ہفتے کی ملی جو پہلے چار ہفتے کی جو بیل ملی تھی تو کوٹ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا علاج کروا ہے تو انہوں نے کہا میں نے اپنا شگر کا علاج کروا تھا لیکن شگر کا پتہ نہیں کیا ٹریجمنٹ ہوتی ہے ایکسپ کہ آپ کو ٹیبلیچ یا کچھ انسولین وغیرہ لگانی ہوتی ہے تو وہ ایک انفرچنیٹ ہے کہ یہاں پہ جو صحت کے اوپر بھی سیاست کی جاتی ہے تو میں دعا گاؤں ہوں اور آسف زرداری صاحب بھی اگر بیمار ہے تو میں ان کے لئے بھی دعا گاؤں ہوں کہ وہ بھی صحتیاب ہو جائیں میرے بھائی نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ آسف زرداری صاحب نے کبھی نرو نہیں مانگا تو انہوں نے اسمبلی میں کیا کہا تھا مجھے میرے بھائی بتا دیں حساب کتاب چھوڑو اور آگے چلو حساب کتاب چھوڑنے کا کیا مطلب تھا نرو ہی تو تھا اور یہ کہتے ہیں گیارہ سال انہوں نے جیل کاٹی اور انہوں نے کچھ نہیں ملا انہوں نے ایک سینئر کے لیڈر ہے انہوں نے کوڈ میں پریزنٹ کیا تھا سرٹیفیکٹ میڈیکل سرٹیفیکٹ کہ مینٹلی اور سائکولوجی کلی وہ انفٹ ہے انہوں نے سرٹیفیکٹ آجا ہے یہ بلکل آنڈ ریکوارڈ کا حصہ ہے یہ بلکل آنڈ ریکوارڈ کا حصہ ہے یہ بلکل آنڈ ریکوارڈ کا حصہ ہے نہیں آپ چیک کر لیجے گا اگر میں گلت ہوں تو آپ یہ نیکٹ شو میں دکھئیے گا ٹھیک ہے اور میڈیکل سرٹیفیکٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ انفرچنیٹلی پاکستان میں جالی بن کے اس کا فائدہ ہوتا ہے جاتا ہے اور ایک اور میں بات کر لوں کہ آپ آگے چلیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی وہ بھی نرو کر کے پاکستان سے گئی تھی اب آپس آئی تھی ہماری یہ نا یہ ایک ہسٹری ہے کہ نواز شریف صاحب بھی نرو کر کے گئے تھے اور آج جو میں ناب کا جو سن رہا تھا کہ ایک اندرپیٹنٹ اطارہ ہے let the man and let the coach decide جو بھی یہ رول ہے ایک تو یہ میں کو بتا دوں کہ اگر یہ بھار جا رہے تو پیور یومینیٹری بیسیس لیکن گونے پنجاب میں نے ہنس تھی ہے کہ yes he'll be going on the other hand میں کو یہ کہہ رہا ہوں میں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یومین بیسیس پہ اگر وہ جا رہے ہیں وہ واقعی میں ہیں وہ بیمار ہیں ان کے علاج ہونا چاہیے یہ تیس سال میں انہوں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا کہ ان کا خود کا علاج پاکستان میں کسی ہوں تو اب یہ بہار جا رہے ہیں تو یہ جائیں علاج کر کے جائیں سیرتیہ کو کرا اور واپس آئیں اور ان کے پاس ایک کانونی طریقہ ہے کہ وہ نیپ سے پلی بارگنگ کر کے جائیں اور یہ ایک میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ کیشز بنائیں کیشز ہم نے نہیں بنائیں جو آسے زرداری کے اوپر جو کیشز آج ہیں وہ پی ایم ایل اینڈ نے بنائیں وہ اس کو فیش کر رہے ہیں ہم نے ان کو تھوڑی جیل میں ڈال ہے فیک اکاونٹ کیشز ہم نے بنائیں تو یہ سارے ہسٹری کے ریکارڈ ہیں exactly لیکن بلال اس سناریو کو اگر ہم دیکھیں جو کہ نواز شریف صاحب کا بلکل کلیر ہے ایک طرف ان کی قطر ایر ویس کی ٹکٹس بھی ہو چکی ہیں ان کی اور ان کی داکٹر ادنان صاحب جو ان کے ساتھ ہیں ان دونوں کی ٹکٹس ہو گئی ہیں لیکن جو اگزٹ کنٹرول لیسٹ ہے اس سے نام نکالنے کا معاملہ اب تک کلیر نہیں ہوا تو جب ٹکٹس ہو گئی ہیں کیا یہ شورٹ ہی نہیں ہے کہ آلیڈی دیل is done اور whatever you call it لیکن دیل ہے یہ دیل ہے یہ تو اور میں اس میں نہیں سمجھتا کہ جو پرائیم نیسر صاحب ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس کرتا ہے اور پھر ملک چھوڑ کے چلے جا اور ہماری جان چھوڑیں تو اب اٹس ٹو ارلی تو تیل کہنا کیا ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں لیکن میں ایک پولیٹیکل انیلیسٹ اور ایک میری جو جتنی بھی آف دویشن ہے کہ ابھی صرف اور صرف یہ یومن بیسس پہ جا رہے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واقعی میں بیمار ہیں اور میں پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ جو سیہت کے ایشیوز پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے ٹھیک عبید میں ان کی بات کو آگے ایک جملے میں بڑھاؤں گا بات یہی سے آگے چلتی رہے گی میں کہوں گا کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا انہوں نے کہا ان کی صحیحت ہیومن انٹرین گراؤنڈ ہے این آر او دینے این آر او لینے والے کو تو ہم بہت گالیاں دیتے ہیں لیکن این آر او کیا کوئی تالی ایک ہاتھ سے بچتی ہے کیا این آر او کوئی خود سے لے سکتا ہے اگر موجودہ حکومت این آر او نہ دینا چاہے لیکن اس پہ دی سورسز جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں جو ابھی اتنی کلیر نے یہ میڈیا کے اوپر کچھ باتیں یہ ہو رہی ہیں آپ نے بھی کچھ ایسا ہی کہا اپنی گفتگو میں تھوڑی در پہلے کہ ایک تھرڈ فورس ہے جو کہ اس وقت راضی ہے جو تمام طرح ڈیل ہے اس حوالے سے لیکن وزیراعظم ممنان خان صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے کہ این آر او ملے یا کوئی بھی ڈیل ہو وہ چاہ رہے ہیں پلی بارگینو اوپن لیو وہ اپنا کنفیس کرنے گناہ پیسہ دے کر جائیں اور اس طرح وہ کلیر لی جائیں لیکن تھرڈ فورس یہ کہہ رہی ہے کہ اب آپ ان کو جانے دیں تو یہ کچھ معاملات ہیں جس کی تینشن بھی کریٹ ہو رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایسا درست ہے دیکھیں پنجاب کی جو وزیر سیعت خاتون بیگم یاسمین راشید ان کا آج بات سنیے انہوں نے ایک دم ایسی بات کی ہے جو ان کے پچھلے موقف سے بلکل ہی دیفرنٹ ہے انہوں نے کہا جی میاں صاحب تو بیماری تو ڈیٹیکٹ ہو گئی ان کو ایکیوٹ آئی ٹی پی ہے اور یہاں پہ علاج بھی نہیں ہو سکتا انہوں نے اب آپ یہ جو جگہ چھوڑ رہی ہے نا حکومت ان کے لیے اس سے آپ عرام سے پڑھ سکتے ہیں کہ حکومت ڈیٹرمنٹ ہے منٹلی پریپیرڈ ہے کہ میاں صاحب کو باہر جانا ہے بیماری پریواش آدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کابینہ اس میں تمام طرح منسٹرز جو ہیں ان کا کنسنسس نہیں ہوگا اس بات کے اوپر تو پھر یہ کیا ہے ایک طرف وہ کہہ رہے کہ کنسنسس نہیں ہوگا پھر نیاب نے درخواست زائر کر دی ہے ٹکٹس پہلے سے ہو گئی ہیں یہ مشکوک معاملہ ہے یہ دن ڈیل ہے دیکھیں یہی تو ایویڈنس ہے نا اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ایک تیسری طاقت ہے جو زبردستی بس کہہ رہی ہے اب کیبینٹ میں نہیں جائے گا کیبینٹ کی زیلی کمیٹی میں جائے گا اس سے آپ کیا ریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں جہاں بھی ڈیل رک رہی تھی کوئی ایک فورس ہے جو اس کو ون ٹو ٹری گو اہیڈ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے نہیں تو ایسے بٹ میاں صاحب اس ٹو گو اور اس سمامتر سیناریو میں کیا جے ایو آئی ایف نے خود کو کیش کر آیا ہے یا وہ اپوزیشن جماعتوں کے لئے فائدہ مند ہوئی ہے میرا خیال ہے وہ بڑا اچیومنٹ کر گیا دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر مائنس میاں صاحب پاکستان میں شریف فیملی پاکستان میں نہیں ہے اور اگر زدداری صاحب بھی اگر یہ جاتے ہیں تو پھر ان کا بھی نمبر لگتا ہے وہ بھی جاتے ہیں تو پاکستان کی جو پولیٹیکل جو سینیریو ہے اس میں مولونا فضل الرحمن لیڈ رول پر لے کریں گے ٹھیک انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ایز ای اپوزیشن لیڈر ایز ای سول اپوزیشن ایز گینڈ ایلوٹ میں کہوں گا یہی سے ہم کانٹینیو کریں گے گفتگو سلسلہ لیکن ایک چھوڑا سا وقت فائلیں گے اسٹیو دوسا آن انسائی دی نیوز ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے اور کیا ان کا نام ای سی ایل سے نکل جائے گا اور وفاق اور نیب نے جو اس معاملے کو کمپلیکیٹ کر دیا ساتھی ساتھ کچھ انڈیکیشنز بھی بہت کلیر ہو گئے ہیں کہ وہ چلے جائیں گے بیرون اممال کے لاج کے لیے اس سیناریو کے اوپر ہم نے بات کی اب کچھ بات کریں گے کرتار پور رہداری کے حوالے سے سابق ویر جی آپ کیا کہیں گے اس تمام در سیناریو کے اوپر کہ یہاں پر کرتار پور موائدے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ تمام در انٹرنیشنل میڈیا میں یا پھر انٹرنیشنلی گلوبلی ہماری کیسی ریپریزنٹیشن کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک مذہبی رہداری کے حوالے سے پوری دنیا کو جو میسیج گیا ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے پاکستان ہمیشہ ہر دور میں ہر گورنمنٹ کے دور میں جب مذہبی رہداری کے جو ایشیوز آتے ہیں معاملات آتے ہیں اس میں پاکستان بہت آگئے اور یہ لیکن یہ جو انڈیا کی روش ہے اس وقت میں اس میں یہ نہیں کہتا دیکھو یہ پورا ایک خطہ ہے جو تالگنیشن کا پورا افغانستان سے شروع ہوا پھر پاکستان اس کی لپیٹ میں آیا پاکستان نے اس وقت جو ایٹیز کے اس میں جنگ کم شریک ہو گیا اور پھر وہ ساری اپنے گلے لے لی اس کے بعد اب اس وقت جو ایک جو فورس تھی یہ خوفناک لیکن بہت تاکتر فورس سمجھی جاتی ہے تو وہ انڈیا کو بھی یہ جو ایکٹیمسٹ وہاں کے ہیں جو ہندو طالبان ہیں ان کو یہ خیال ہے کہ یہ طاقت ہم بھی پیدا کریں اس طرح کے ہم بھی جنگل لوگ پیدا کریں یہ دہشت گرد پیدا کریں یہ بہت خوفناک ہے یہ پورے خطے کے لیے اور خطے کے تمام انسانوں کے لیے ہمیں یہاں پہ کال پہ جوئن کیا ہے ہرمید سنگ نے جو کہ اینکر پرسن ہے ریپورٹر بھی ہیں پبلک نیوز کے لیے کام کرتے ہیں السلام علیکم ساتریہ کال ہرمید کیسے ہیں آپ اللہ بہت شکر ہے آپ جی تینکیو سو مچ ہرمید آپ نے جو کرتار پور کا پورا ایک بہت گرانڈ ایونٹ تھا آپ نے وہ کور کیا تمام تر سیناریو آپ نے دیکھا جب یہ دن اتنا بڑا دن تھا اس دن اس سے پہلے اور اس کے بعد تمام تر آپ کے پاس اپ ڈیٹس موجود ہیں وہاں پر جو سارے زیارت کرنے کے لیے جو سکھ یاتری آئے تھے ان کی کیا کیفیت تھی اور کیا ان کے ویوز تھے پاکستان کے حوالے سے دیکھیں الوینا اگر ہم بات کریں تو جس طرح میں مسلسل ایک آفتے سے میں ساں سے اور ابھی میں انکانہ صاحب آیا ہوں جس طرح آپ نے بات کی کہ لوگوں کے جذبات کیا تھے اور پاکستان کیا حوالے تھے تو سب سے بڑی بات نہیں ہے کہ بہت سر سال کے بعد جو سکھ قوم جد دنیا بھر کی جو سکھ قومیوں کے دعائے ہوتی تھی کہ وہ جو گروہ نانے دیو جی کی جو دھرتی ہو جو پاکستان کی بابا گروہ نانے دیو جی جو پاک سردرین ہے یعنی پاک دھرتی ہے وہاں کا ان کو دیدار یعنی درشن کا ایک موقع ان کو مل جائے تو آج میں نے دیکھا کہ تقریباً جیسے وزیراعظم امران خان زیانہ تر پیدا جیسے وزیراعظم امران خان جیسے تو بڑے جذباتی مناظر تھے اور آرم میں نے دیکھا کہ جس سے میں نے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وزیراعظم امران خان نے جس طرح پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ہمارے سکھوں کے لیے جس طرح انہوں نے یہ اغدام اٹھا ہے یقیناً ان کا جو نام ہے پاکستانی حکومت نے اغدام اٹھایا یہ سنہری حروب میں لکھا جائے گا لیکن جس طرح جذبات کے اگر میں بات کروں تو یقین مانے کہ وہ ان کے اس جذبات اور وہ جس طرح تاثر ان کے جو تاثرات سے چہروں کے وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کی جو دھرتی ہے یہ اگر ہم بات کریں تو اس طرح کے جو اچھی دن پر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ہم نے دیکھتا کہ بابری مسجد کا جس طرح میں اسی قوڑک پہ آپ سے بات کروں گی حرمید لیکن اس سے پہلے ایک سوال جاننا چاہوں گی آپ سے یہ جو تمام تر سیناریو ہم نے دیکھا بہت خوشی دیکھی سکھ کمیونٹی کی ہم نے اس پر لیکن اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کچھ بات چیت اب ایسی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سکھ کمیونٹی کے لیے یہ تمام تر معایدہ نہیں تھا یہ کوئی کوئی اور بیچ میں بیچ میں کوئی اور لوگ ہے جن کے لیے بنایا گیا ہے اور اس قسم کی کانٹروورشل گفتگو ہو رہی ہے کیا یہ واقعی سچ ہے ایسا کہ میں یہی کنگل کے اپوزیشن اس سے پہلے میں جب مولانا فضرمان کا دھرنا کور کر رہا تھا تب ہی میں نے مولانا فضرمان صاحب تک میں نے اپنا جو پیغام وہ پہنچا ہے اور میں نے بلکہ دیگر احسن اقبال اور ہمارے کچھ صافی دوست بھی کرتارپور رہداری کو جو ہے بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے تو میں میں نے ان سے میں نے ان سے گزارش کی کہ خودارہ یہ مذہبی تنکمنٹل اس کے ساتھ نہ جھوڑیں اگر آپ کی تیاست اگر آپ پولیٹکس جاتے ہیں تو پرستان میں کئی ایسی جن پہ آپ پولیٹکس کرتے ہیں لیکن کرتارپور ہم دن جوڑنے کی بات کرتے ہیں ہم بھی مودی جیسی ایک وچی آپ نہ ہیں تو ہم میں اور مودی میں کیا فرق ہوگا ہم میں اور باہرک کیوں سوچ میں کیا سمجھتے ہیں آپ انڈیا خود کو اگر جسی طرح ایوینڈ میں ہمارے جسی سکھ برادری آئیتی اور ہمارے جو پربند کمیتی جو بھارت کی پربند کمیتی اور اس کے سربراہ ہیں انہوں نے کھولیام ٹیلی ویژن پر لائیو ٹیلی ویژن بولا جس پشنیر کے حوالے انہوں نے کہا کہ جو ظلم اور بربریت کا وہاں پہ بازار گرم ہے تو پوری سکھ قوم اس کے خلاف ہے اور ہمارا اور ہندو ہندو ہمارے پاکستان میں بھی رہتے ہیں جو ہمارے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں اور موڈی سرکار جو کر ہم اس کے خلاف ہیں اور کشمیر جو بات آئی اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ بابری مسجد کے حوالے سے کیا ویوز ہیں آپ کے ورڈک کے حوالے سے حرمید بابری مسجد کا جو ورڈک آناؤنس ہوا ہے انڈین جو سپریم کورٹ ہے ان کی جانب سوز پر کیا ورڈک ہے آپ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے ان کو کچھ ہی دن باقی تھے اور یہ بات یاد رکھ میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے جیسے بھی ناظرین کہ دباؤں میں کیا اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیکولر کا بہانہ تھا وہ تقریبا ختم ہو چکہ آر ایس اس کے اندر ساری چیز بہت کام کر رہی ہیں چاہے وہ بھارت کی آدالت ہو چاہے بھارت کے دیگر ادارے ہو تو یقینا اور آج کے دن یعنی کرتار پور کی رہدار بہت شکریہ حرمید پروگرام میں جوائن کرنے کے لئے بلال how do you see this whole کہ جو سارا سیناریو ہے ایک طرف سکھ کمیونٹی بہت خوش ہے لیکن کچھ تنقید ابھی بھی ہو رہی ہے اس معایدے کے اوپر اور نیت کو صاف نہیں کہا جا رہا اس جو کردار اپن روائی جو سکھ کمیونٹی ہے اس نے کشمیریوں کے ہمیشہ ساتھ دیا ہم پاکستان کشمیر کشمیر جو پروتیس سکھ کمیونٹی آگے تھی اور یہ بہت پورانا ایک اوٹسینڈنگ اشیو تھا اور اس سے جو میسیج گیا ہے کہ پاکستان is a peace loving country پاکستان believes in faith harmony تو یہ جو میسیج گیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہمارے اوپر ایک بہت زیادہ اسلام افو بیا ٹیررریسٹ اور مطلب جو فضول قسم کے ہمارے اوپر ایلیگیشن بہت فضول قسم کے جو ایلیگیشن ہم نے بتایا دوسری بات یہ جو بابری مزید کا کیس آیا اور جو انڈیا کا تقریب 98 99 ڈے ہو گیا کرفیو کا تو یہ پروف کر دیا یہ سٹیپس نے اور یہ بابری مزید کا دیسیشن ہے اس کے لابن جو انڈیا کا کشمیر میں جو سٹام سہے کہ انڈیا is نوٹ اینی مور سٹیٹ یہ رسیس جو میں ہندو مزید کی بات نہیں کری ہندوتو جو فیلوسفی جو جو خلق رہا پہ رسیس جو رسیس کی فیلوسفی جو کہتی ہے کچھ کوئی وجود نہیں اور صرف اس کی کیمپین بھی اسی کے اوپر تی تو جو موڈی جو کھل کے سامنے اور حترید یہ گاندی جی نے تو کلیرلی کہا تھا ان کا بھی صوف کارنر تھا تورج ایوری ون ہی لف ہمانیٹی لگتا ہے کہ گاندی جی کا بھارت وہ تو ختم ہو گیا جو مسلمان کے خلاف کیا یہ تو ہے لیکن یہ پوری ایک ہمانیٹی کے خلاف ان کے جو ہیں ایک سٹیپ ہیں اور یہ جو انٹرنیشنل کمیونیٹی پہ میں سرپرائز ہوں کیونکہ انڈیا اتنی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے جی سپائی کچھ کر کے جو آپ کے سپر خواہوز ہیں اور پانچ اکر زمین دے دیں آپ کہ مجید کو شہید کر دیں اور پانچ اکر زمین لیلیں بدلے میں اور جو سات جو سنی وقت تھا وہ ان کے ورڈکٹ سے خوش نہیں تھا اب خاموش ہوگئے انڈیا کا تو فیس ہیپوکریسی جو سن نے کھل کھل کہ وہ بابری مسجد جس جس ایک ایک اٹیشمنٹ ایک اپورٹنس ہے اس کو آپ مسلم کے سنٹیمنٹ کے ساتھ کس تکلیخ یہاں پہ ہم سکھ جو ان کے مذہب کے جو ان کے جو ان کے انترنیشنل ایمپورٹنس ہے آپ دیکھیں جو یہاں پہ لوگ آئے انڈیا سے پوری دنیا چاہ سکھ سکھ لوگ آئے اور پوری دنیا میں جو اس کا ایک پوزیٹیو میسیج گیا جو ہم پاکستان نے پرائیم نیسر ربان خان میں اسے جو ایمیج بیلڈنگ ہوئے پاکستان پوری دنیا میں ایمیج بیلڈنگ ہوئے وہ فیبلیس قسم کیا اور ایک جو پوزیٹیو گیسر گیا تو آپ دیکھیں کہ امران خان جو ایک انڈرنیشن فگر ہے اور یہ سٹیپ ہوا ہے جو ہم نے ایک سال میں کہا تا کر دیا اور ایسا نہیں ہے دیکھو یہ ایک سال کے اندر شروع نہیں ہوا یہ شہید مہترمہ بین بھٹو نے شروع کیا تھا اس میں کامیاب نہیں ہوئی تھی جو بھی وجوہ آتی اس وقت کی اس وقت ہم جس سین سے بات کر رہے ہیں آپ اس کو پارٹیز کے اس میں نہ دیکھیں یہ پاکستان کا ملا جلا اور پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا میسج جو دنیا کو گیا پاکستان کی پوزیٹیو ایمیج گیا لیکن میں یہ کہ رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ جو انڈیا کا جو فیس ہے وہ سب کے سامنے ہے اور اس پہ مجھے تو کچھ پولیٹیکل پارٹیز کچھ لیڈرز کی میں امیز شاک ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے کہ یہ کیوں کھول دیا یہ کشویری کے ساتھ یہ رہا ہے تو یہ اس کے ریلیٹ کرنا آئی یہ مجھے مجھے جس بلال حفار صاحب ریلیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد کا بھی جو ورڈکٹ اناؤنس ہوا اور یہاں پر انہوں نے سکھوں کے لیے کارتارپور کھول دیا یہ سٹوپڈ سا نہیں ہے مطلب ورڈکٹ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سترہ نویمبر کو اناؤنس ہونا تھا اور انہوں نے کارتیانی جو ایک فیلوسفی ہے ان کے حوالے سے بھی بات کی جاری کہہ رہے ہیں ان کے لئے رستہ کھولا گیا یہ بدگمانی ہے میں اس پر بات نہیں کہوں گا کیونکہ اس کے لئے کوئی credible evidence نہیں ground نہیں یہ بدگمانی ہے اور یہ مولانا صاحب نے بدگمانی سٹارٹ کی لیکن میں آپ کو چیزیں ٹائم لائن میں دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں ٹائم لائن میں نہیں دیکھتے کشمیر کا جو کچھ ہوا وہ پانچ اگست آرٹیکل 370 سکراب کیا گیا پانچ اگست کو کرتارپور کولیڈور اناؤنس کیا گیا اگست 2018 میں آپ ٹائم لائن میں دیکھیں میں اس پر بلیف کرتا ہوں لازٹ لیگ میں نے ٹی وی کے پروگرام میں یہ بات کہی کہ کشمیری جو ہے پاکستان کی سکھوں سے محبت کی سزا بھگت رہے ایکچولی ہوا یہ ہے کہ جب پاکستان نے یہ کرتارپور اناؤنس کیا کہ رہداری بنائے گا تو پاکستان نے یہ کوشش کی کہ جو 12-13 کروڑ سکھ ہے آپ کو پتہ سکھ ساڑھے نو کروڑ انڈیا سے باہر پالستان کی مومنٹ انڈیا سے باہر رہتے ہیں ساڑھے نو کروڑ سکھ باہر سربجید سنگھ آج تک کینیڈا کی ہسٹری کا سب سے موسٹ ایکسپنسیو ٹرائل ہے وہ 20 سال وہ ٹرائل چلا ہے سکھوں میں انڈیا سے ایک نفرت ہے وہ ایک فیل رکھتے ہیں کہ مارجنیلائز ہوئے ہیں وہ پاکستان نے کوشش کی کہ اس کمیونٹی کو ہم سمپیتی کریں اس کو ہم ون کریں ان کے ہرٹس انڈیا نے سوچا کہ یہ خالستان کی مومنٹ تو سٹرونگ نہیں ہونے جاری خالستان ایک سٹیٹ تو نہیں بننے جاری یہ کشمیر میں کیا یہ پاکستان کشمیر پر دنیا کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم سے تو نیگوزیشن کر رہا ہے روز میٹنگ ہوتی منسٹری ہم تو روز پاکستان سے بات کرتے پاکستان یہ کوریڈور روکے نہیں بات کرنا بند نہیں کر سکتا بات تو اس کو کرنی ہے کوریڈور اس کو بنانا تھا ایوری ڈی میٹ کرنا تھا تو جب بھی کبھی انٹرنیشن کمیونٹی میں گئے اور انہوں نے کہا آپ آپ اس مسئلہ حل کر لیں کشمیر کا ایک پتہ مودی نے فائدہ اٹھایا اس کوریڈور کے بات پیدا ہونے سورت حل کا ہم ٹائنگ لائن میں چیزوں کو نہیں دیکھتے تو پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اب پاکستان کی سٹریٹیجی تو پاکستان نے پہل کی تھی پاکستان نے ایک پہلا قدم اٹھایا تھا انہوں نے اس کا جواب دیا اپنی سٹریٹیجی سے انہوں نے آٹھ مہین سوچا کہ ہم اس کوریڈور کی جو وکٹری ہے پاکستان کی اس کو کیسے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کی اس اچھائی کو انہوں نے اچھائی سے نہیں کرنا لیکن ان کا ریبٹل اگریشن والا آئی ہوں گی جانب بھارت کشمیر کے خلاف اتنا برا انیشیٹیو آرٹکل کو ریووک کرنا تری سیونٹی کو کیا یہ فنومنن آپ کو کیسا لگتا ہے کشمیر کا مددہ رک گیا ایک بات ضرور میں کہوں گا ایسے کوئی اگری ہو کے نہ ہو لیکن پاکستان کی تاریخ میں ستر سال بہتر ازاد نہ ازاد نہیں لیکن اس وقت کشمیر کی سیچیوشن ہے جس طرح ان کو آئین بھی ایسی تھی بس آپ ایک کر این آفز ہو گیا ہے اسی طرح فورسز تھے فورسز ظلم کر رہے کشمیر دو اسے کر دیئے لدا کو الگ کر دیا کشمیر اور پھر آئین کے اندر جو ترمیم انہوں کر جو آرٹیکل چینج کیا اب سب وہ افیشل ہی کر دیا ہے پہلے آن افیشل چھپا کر رہے تھے دنیا کو پھر بھی نہیں کر سکے یہ ہمارا انٹرنیشن لیول پہ کبھی جب وہ چیئرمن کشمیر کمیٹی بن رہے تو وہ کیا کر رہے ان ریٹرن انہوں نے کون سی پولیسی بنائی کشمیر کے حوالے سے کیا کشمیر کے لے کیا اس کا کوئی سوال نہیں ہو آپ کی کسی اور کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کر سکے لیکن ہمت نہیں ہوئی pallet guns کا استعمال تو تب بھی موڈی جب election ہو رہی تھی تو اگر خدا خرے بوڈی جیت جائے اگر یہ جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ ہو جائے کیا یہ ڈیپلومیسی کا حصہ تھا اچھا تو ڈیپلومیسی کا حصہ انہوں نے کر دکھایا اس کے ریزنٹ بھی آپ کے سامنے آپ لوگ کی پریزنس میں بھی یہ cluster bombs ہو رہے تھے ہم پہلے دن سے کہ کشمیر کے مسئلے پہ ایک ہو جائے بلال بلال کیا اب ایک ہونے دیا جا رہے جس طرح ویر جی خود بھی کہہ رہے کہ ایک ہو جائے جو مولانا صاحب کر رہے کیا وہ آپ کو سٹانس ان کا الگ کرنے کا دکھتا ہے یا کشمیر پہ جوڑنے کا دکھتا ہے مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جیل میں ہے پی ایمیل جو ہیں وہ مولانا کے پیچھے چھپ رہی تھی مولانا ان کو ٹرمز دکھتے کر رہے تھے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے جس کا تین پرسنٹ یا چار پرسنٹ ووٹ ہے وہ جو ہے وہ دو بڑی اپوزیشن پارٹی اس کو ساتھ ہے وہ اس کو لے کے چل رہا ہے لیڈ کر رہے تو یہ ناکامی ہے پارٹی کی اور پی ایمیلین کی کہ وہ دو بڑی جو پارٹی ہیں انہوں نے اپوزیشن کا رول نہیں کیا کیونکہ انہوں نے تو ہمیشہ مکمکککی سیاست کیا اچھا پھر ان کے ساتھ کیا ہویا اور ایسی سنیریو بھی نہیں ہوا کہ وہ دونوں جماتے جو اقتدار میں مولانا ساتھ اور کیا ہو گیا مولانا ساتھ مولانا مولانا جنڈا تو جیو آئیف کے پاس بھی نہیں ہے جیو آئیف کو بھی نہیں پتا جو لیے کھڑی ہوئی ہے لوگوں کو تین دن پہلے سنا تھا کہ ہم اگلے چوہویس گھنٹے یا ارتاریس گھنٹے میں ایک پلان بھی دے رہے ہیں کہیں وہ پلان بھی مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا اور کل تو میں حیران ہو گیا تھا کہ مولانا صاحب کہہے ہیں کہ مجھے بھی سیریس لے لو میری باتوں کو سیریس لیا جائے وہ خود سپیچ میں کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسے مڑ کے دے گا تو دے گا نہ پیپلز پارٹی ہے نہ پی ایم ایل ان کے ساتھ ہے اور وہ ان کے ساتھ جس طرح پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ان جو ہمیشہ ان کی دپلومیسی ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ بھی کام کر گئی اور یہ میں مولانا فضلو رحمان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ تیس سال سے ہمیشہ جو ہے پارلیمنٹ میں رہے اس بار وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ استیفہ نہیں دیں گے پر وہ استیفہ لیں گے میں میری بات کمپلیٹ ہو رہے تھے ایک سینٹنس بول لیں گے کہ وہ مولانا صاحب جو ہے وہ ریلیونٹ ہونا چاہتا ہے اور میں تو یہ پہلا دھرنا دیکھا ہے کہ جو الیکشن جیتا ہے وہ بھی کنٹینر پہ ہے اور جس سے وہ ہارا ہے وہ اس کے برابر میں کھڑا ہوئے یعنی جیتنے والا بھی کنٹینر پہ ہے یہ دو ہزار اٹھار کے جو الیکشنز ہیں بلوچستان میں جو دو بڑی پارٹیز ہیں لیکن وہاں نے مہاپری ایجنڈا کلیر خان کہتے تھا آروس کا الیکشن تھا دو ہزار اٹھار میں تو حاصل زرداری صاحب نے کہا تھا تمام پارٹیز نے کہا تھا کہ الیکشنز رکھتا ہے اور ہمارا جو دھرنا تھا وہ تو ون پوائنٹ ایجنڈا پہ تھا کہ آپ چار ہلکے کھولتے ہیں ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس گیا ہے ہم کوچ میں گیا ہے ہم ٹربینیلز میں گیا ہے چار ہلکے نہیں کھولے گئے ہیں جب چار ہلکے کھولے گئے تو سب کے سامنے ریزلٹ آگیا اور اگر یہ اتنا ہی ہے نا پی پرچ پارٹی پی ایم ایل این کو اتنا ہی شوق ہے تو ریزائن کریں ریزائن کرنا نہیں ہے ریزائن دینے کی جورت کریں میرے بھائی سے میں ارز کروں کہ اپنے قائد کی بات مان لو اس باتوں پر تفسرہ نہ کرو وہ دو دفعہ بول چکے ہیں اور اپنے تمام قیادت کو بول چکے ہیں کہ اس پر بات نہ کرو مولانا پر تھوڑا حلقات رکھو وہ بول چکے ہیں یہ مانینے رہے ہیں پھر بھی تو یہ ہے کہ دیکھو مولانا بہت بری طرح فس گئے ہیں مولانا سے ہاں یہ بات میں آپ کو بتا دوں یہ اس طرح مزاک میں نہ لیں اور اس پر ان کو بہت بڑا یوٹرن لینا پڑے گا ان کو اور یہ بہت دور نہیں ہے یہ بہت اگریبی بہت بہت میں وہ یوٹرن لینا پڑے گا میں آپ سے بابری مسجد ورڈٹ پر آؤں گی آپ کیا کہیں گے اس پر یہ اس بڑی نانسافی کیوں پڑے گا بابری مسجد دیکھیں جسٹس مرکنڈے نے جو کہا میں ہرٹ نہ ہو سینٹیمنٹ کسی کہ تو میں اس میں ایک اینگل اور تھا لیکن اس پر میں بات نہیں کروں کیونکہ دیکھیں رام کے بارے میں کہتے ہیں وہ لو نے کہا رام کی جنم بھومی ہے جی رام کے بارے میں میں نے رامائن کم سکمتی ہیں مرکنڈے کا جو ساب خود انہوں نے کہا ہے کہ فولش مرکنڈے ساب نے جو کہا اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں میں رامائن کم سے کم تین دفعہ پڑی ہے اور شوق سے پڑی تفصیل سے ایسا ہی تو میں دیکھیں رام کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے ٹین تھاؤزن یئرز کا ان کا راج تھا ہیومن لیونگ جو ہیبیٹنٹ ہے انسان اس پوری دنیا پہ اس کی گیارہ آزار سال پہلے سے کوئی اسٹری موجود نہیں ہے ایک عجیب سی ایک آئیڈیالوجی ہے ایک خیال ہے صرف اس پر یہ کہنا قدس بکس پر بات نہ کریںفسی آپ ابھی جو وہاں کے موڈی کی پالیسی بھی آپ دس دفعہ بات کریں آپ نے ساتھگری ہوں لیکن ایک اور بات جو جس میں وہ لیکن ایک خواستہ ہیں لیکن اس میں یہ کہا جائے جو کہ ان کی چیزیں مل رہے ہیں تو وہ اتنی ہزار سال پہلے کیسے چیزیں یہ بیلڈنگ اگر میں اس بنیاد پر تیہ کرنے بیٹھ جاؤں کہ اس بیلڈنگ سب سے پہلے کس کی تھی تو ابھی اٹھاروی نسل آجے گی کسی ماہی کی کہ میں بھی یہاں کٹیا تھی یہ کوئی ریزنیبل بات ہے کیا یہ اکل کی بات ہے اس پر بات کر رہے ہیں مقدس کتاب مقدس کتاب یہ لکھتے ہیں مقدس کتاب نہیں میں ایک دیکھو مقدس کتاب یہ لکھتے ہیں کہ ان کی جنم بومی اس شہر میں ایوڈیا میں تھی اب کون سی جگہ تھی مجھے نہیں پتا یہی تھی کیا لیکن لیکن اب وہ حکومت ظاہر ہے ان کی فیملی کی خاندان کی ہوگی کتنا سال ہوگی جنریشن ٹو جنریشن چلتی رہتی ہیں چیزیں وہ مجھے نہیں پتا شہنشائیت دور تھا اس وقت یہ تو نہیں تھا کہ الیکشن ہوئی اور اس کے بعد کوئی اور آئے لیکن میں یہ بتاؤں میں یہ کہوں کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے میں آخری جملہ کا دوں کہ مسجد ہو یا مندر دونوں کے کھیل میں انسانیت ہار جاتی ہے اس پر کوئی کمپرو میز نہیں ہے ہم رواہداری کے لوگ ہیں ہم صوفیوں کی سرزمین کے لوگ ہیں اور میں آپ کے ایک جملہ سننے پلیز میں کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام آپ نے رواہداری پر پروگرام کیا تاریخی پروگرام کیا ہے اس پروگرام کی توسط سے میں آپ سے کہوں کہ یہاں اڈے رو لال سندھ میں ہے یہاں جھولے لال سندھ میں ہے یہاں پہ اپنا کلندر شہباد سندھ میں ہے اسی طرح یہاں کے مقدس دھام انڈیا میں بھی ہے اور یہ ہمارا جو اپنا کیا کہتے ہیں اپنا کھوکھرا پار کھوکھرا پار کی سرد اسی طرح کھلنی چیا چاہیے اور ہم ہماری طرف سے لوکی کافر کافر آخن ہماری طرف سے پوری دنیا کو میسج جائے کہ ہم امن کے پیروکار ہیں پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی مانورٹیز کے یہاں پہ رہنے والے سٹیزنز ہیں وہ سب پیس کی بات کرتے ہیں وہ یہاں پر خوش ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی بھی مذہب کا شخص ہے اس کو اس کے رائٹس دیے جائیں کیونکہ یہ ہمارا ایک نیچرل رائٹ ہے جو بھی ہمارا مذہب ہوتا ہے ہمیں اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت دی جائے پاکستان کا این بھی یہی کہتا ہے اور انٹرنیشنلی بھی یہی جو ہے رول لاغو ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کے جس بات کے ساتھ کھیلا گیا اس ورڈک سے ایک جو مسجد وہاں پر تعمیر تھی جس کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے اس کو ایک ازمشن کے اوپر کہ یہاں پہ ایسا ہوا تھا تو اسی لیے اس کو شہید کر دیا جائے ازمشن کے اوپر تو ویسے بھی کوٹس نہیں چلتی جس طرح ابھی تھوڑی در پہلے حرمید سنگھ نے بتایا کہ اگر کوئی بھی بات جو کہ آر ایس ایس کی فلوسفی کے اگینسٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر پریشر کریئٹ ہوتا ہے انڈین جو کوٹس ہیں چاہے وہ سپریم کوٹی کیوں نہ ہو تو ان کو ان کے فیور میں فیصلہ دینا ہوتا ہے ان کے خلاف انڈین کوٹس نہیں جا سکتی میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی سید عبید شاہ صاحب آپ کا ویر جی صاحب آپ کا ویر جی صاحب ایڈوائزر تو سی ایم سندھ on human rights department ہے یہ کچھ correction کر دوں میں ان کی designation کے حوالے سے اور بلال غفار صاحب پاکستان تحریق انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں آپ سب مہمانوں کے ایک دفعہ پھر شکریہ اللہ حافظ God bless you all